کشمیر کے ڈیویجنل کمیشنر ڈاکٹر ازغر سامون نے وادی کے تمام زلے کے سینئر افسران کی ایک میٹنگ طلب کی اس میٹنگ میں تمام سینئر افسران اور سپریٹرنن کو یہ ہدایت دی گئی کہ اسپتالوں کی تمام خامیوں کو جل سے جل دور کیا جائے اس میٹنگ میں شامل لوگوں سے ان کی پریشانیاں سنی گئی اور اسپتالوں میں خالی پڑی اثامیوں پر ڈاکٹروں کو جل تینات کرنے کا حکم بھی دیا گیا کشمیر کے ڈیویجنل کمیشنر ڈاکٹر ازغر سامون نے وادی کے تمام ڈسٹرک ہسپیٹلز کے سینئر افسرز اور سپریٹنڈنٹس کی ایک میٹنگ طلب کی اس میٹنگ میں سامون نے اسپتال کی خامیوں کا جائزہ لیا اور ڈاکٹرز کو سخت ہدایتیں جاری کی سامون کو اس میٹنگ میں اسپتال کی پریشانیوں اور خالی پڑی اثامیوں سے واقب کرایا گیا جس کے بعد سامون نے انتظامیہ سے کہا کہ خالی پڑی اثامیوں کے بارے میں جلد سرکار کو اطلاع دیں اور ان پر بھرتی شروع کرائیں تاکہ عوام کو اسپتال میں ضروری سہولیات میسر ہو سکیں جمہو کشمیر میں چاہگر گورنر راج نافذ ہے لیکن سرکاری کاموں میں کافی تیز رفت دیکھنے کو مل رہی ہے چاہے وہ جہلم رجنگ کی بات ہو یا باقی سرکاری کام ہمارے ساتھ ابھی ڈیوزنل کمیشنر کشمیر ازگر سامونے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں گورنر صاحب سے یہ نگر آئے تھے انہوں نے لوگ سے ملے ٹریڈر سے ملے جو کلاڈ افیکٹی لوگ ہیں ان سے بھی ملے میڈیا کے لوگ تھے باقی لوگ تھے جو سیو سوسائٹی کے لوگ تھے اور اس سے ان کو پتہ چلا یہاں کے حالات کا اس کے علاوہ بھی جو میڈیا میں آتا ہے اور چاہے جی تی وی کے جی سلام کے ذریعے باقی پرنٹ میڈیا الیفٹارنگ میڈیا میں آتا ہے فیڈ بیک ہے اس کی بیسس پہ دے ٹو دے بیسس پہ ہمیں انسٹرکشن ملتے ہیں گورنر صاحب خود بھی ریویو کرتے ہیں جسی طرح سے جو لازٹیر کے جو ورک سوئے تھے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اب بجٹ بننے والا ہے فیانچلیر کے کلوجر ہے سرکاری دفتروں پہ ہم لوگ نظر رکھ رہے ہیں تو آٹینڈنس ریکر رہے ہیں دفتروں میں دوسرا پبلک گریوانسی ریڈرس ہوں اور آفیسرز آفیسرز ایکسیسیبل ہوں لوگوں کو جو ایمیچیئٹ ایشیوز ہیں لوگوں کے چاہے بیجی ہے پانی ہے سڑک ہے ہسپتال ہے اس پہ ہماری پریارٹی ہے گورنر صاحب نے اس میں ہرایت دے رکھی ہیں اور ٹریڈرز کے ساتھ دوسرے لوگ کے ساتھ ریلیف کے بارے میں بھی گورنر صاحب نے ہرایت دی ہے جو چھوٹے دکاندار تھے کوئی پچاس ہزار ہیں جن کو کوئی انشورنس وغیرہ نہیں تھا سیلاب میں متاسک ہوئے تھے جو ایکس چیم منسٹر مفتی صاحب کے ٹائم پہ ان کو کچھ لوگوں کو ریلیف ملا تھا اس کو ہم ریسٹور پھر کرتے ہیں اور سینگر میں تو اسی ہفتے سے شروع کر دیا ہے باقی ڈسٹکس میں بھی کشمیر کے ڈیویجنل کمیشنر نے تمام سینئر آفیسرز اور سپریٹینڈنٹس اس کو ہدایت دی کہ وہ اسپتال کی کمیوں کو جلد دور کریں تاکہ چھوٹی بیماریوں کے لیے لوگوں کو شہروں کا رخ نہ کرنا پڑے وادی کے سرکاری اسپتالوں میں پریشانیوں کا امبار ہے کہیں پر دماؤں کی قلت ہے تو کہیں پر صفائی اور مریضوں کے بستر کا مسئلہ ہے کچھ اسپتال تو ایسے ہیں جہاں مریضوں کے تیماردار خود مریض بن کر لوٹتے ہیں ایسے میں اسپتالوں کی حالت کو صدھانے کے لیے یہ میٹنگ طلب کی گئے ہفتے میں دو تین سیکٹرز کا انٹیگریٹیڈ ریوی لیتا ہوں اس سے ایک آئیڈیا ہوتا ہے ان کے پرابلمز کیا ہیں کمیونکیشن گیپز ہیں انجینئرنگ ڈیبارٹمنٹس اور ڈاکٹرز پیرمیڈکس ان کو بھی آج بلایا تھا ہم نے ان کے جو سینئر آفٹرز کو ایک تو کوئی ہزار ایک ڈاکٹر کی ویکنسی ہے میڈیکل کالیج کی فیکلٹی ہو یا سکیمز کی فیکلٹی ہو یا ہیلت سیروسز کی ڈاکٹرز ہوں اس میں ایمبلنس ان کے پاس ہزار ایک ایمبلنسز ہیں اس میں تیس چالیس میڈیکل کالیج کے پاس بھی پجاس آٹھ ہیں تیس چالیس سکرمز کے پاس ہیں اور پانچے لگوک چار پانچ سو ان کے پاس بھی ہیلتھ والوں کے پاس لیکن کرٹیکل کیر ایمبلنس ایک بھی ان کے پاس نہیں سیلاب میں وہ خراب ہوگی تھی وہ ایمبلنسز کو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کمز کم ان کو پانچے بیس کرٹیکل کیر ایمبلنس ایمیجیٹ ہونے چاہیے گورننسز آپ کے ہاں بھی میں نوٹ بھیج دوں گا ہم نے ان کو رکست کیا ہے کرٹیکل کیر ایمبلنس سے جلی لائے اس کے ساتھ ساتھ بھی کئی جگہ جہاں جو کام کمپلیٹی ہے وہ آگرے دو تین مہینے میں مکمل ہوئے جیسے سپر فیشلٹی ہاسپٹل ہے آپ کا یہ شیرین باغ میں اس پہ تین چار فیکلٹیز مریضوں کی بڑتی تعدارت پر ڈاکٹرز کی کمی بھاری پڑ رہی ہے اسپطالوں میں ٹائلٹ سے لے کر دواؤں اور بسترک کا مسئلہ ہے کچھ گرے چنے ڈسٹرک ہاسپٹلز کا حال تو ایسا ہے کہ مریضوں کو بینا دوائیں لیے واپس لوٹنا پڑتا ہے اس میٹنگ میں انہی تمام پریشانیوں کو حل کرنے کا حکم دیا گیا زی سلام کے لئے اسی نگر سے منظور احمد بھٹ کے ریپورٹ